موسیقی ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے کہا ہے کہ ریاکٹر نمبر تین کے کنٹینر ویسل کے دباؤں میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا ہے جس کے باعث گیسیں خارج نہیں کی جائیں گی اور مقربی تحاد ملکوں کی افواد لیبیا کے لیڈر محمد قضافی کی وفادار فوج پر حملے جاری رکھنے کے لیے تیار نظر آتی ہیں خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے محمد انور جاپان میں پولیس نے گیارہ مارچ کو آنے والے زلزلے اور تسنامی کے نو دن بعد اتوار کے روز اشینو ماکی شہر میں ایک تباہ شدہ گھر کے ملبے میں پھنسی ہوئی ایک بڑی خاتون اور اس کے پوتے کی جان بچائی ہے میاگی پریفیکچر میں پولیس نے بتایا ہے کہ امدادی کارکنوں نے ایک آواز سننے کے بعد ایک سولہ سالہ لڑکے کو دریافت کیا جو اپنے تباہ شدہ گھر کی چھت پر تھا لڑکے نے انہیں بتایا کہ اس کی اسی سالہ دادی گھر کے اندر ہے اور خود سے باہر نہیں نکل سکتی دونوں افراد کو رسی کی مدد سے پولیس ہیلیکاپٹر میں سوار کروایا گیا اور شہر میں موجود ریڈ کروس ہسپیتال لے جائے گیا امدادی کارکنوں کے مطابق بڑی خاتون چلنے پھرنے کے قابل نہیں تھی کیونکہ اس کی ٹانگیں ریفریجیٹر نما کسی چیز کے نیچے دبی ہوئی تھی نوجوان لڑکا گھر کے اردگرد موجود ملوے کے باعث گھر سے دور جانے کے قابل نہیں تھا ہسپیتال کے ایک ڈاکٹر کے مطابق لڑکے نے انہیں بتایا کہ وہ دہی اور گھر کے فریج میں موجود دیگر اشیاء کھانے کی وجہ سے زندہ رہے لڑکے نے بتایا کہ اس نے اپنی والدہ کو فون کیا تھا لیکن بعد میں ان سے رابطہ منقطع ہو گیا اس نے یہ بھی بتایا کہ وہاں کوئی امدادی ٹیم نہیں آئی اس لیے وہ چھت پر چڑ گیا اور اس نے ہاتھ ہلا کر اور شور مچاتے ہوئے قریب سے گزرتے ہوئے ہیلیکوپٹر کو اپنی جانب متوجہ کیا ڈاکٹر کے مطابق لڑکے کے جسم کا درجہ حرارت کافی کم صرف اٹھائیس درجہ سنٹی گریڈ ہے اور اس کی بائیں ٹانگ مفلوج ہے اس کی دادی محفوظ ہے اور بات چیت کر رہی ہے دونوں افراد ایک دریا کے دھانے سے تقریباً ایک کلومیٹر اوپر کی جانب سے دریافت ہوئے ہیں اس علاقے میں موجود گھر سنامی میں بے گئے تھے گیارہ مارچ کو جاپان کے شمال مشرقی علاقوں میں آنے والے تباہ کنزلزلے اور سنامی میں ہلاک اور لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد بیس ہزار سے تجابز کر گئی ہے پولیس کے مطابق آٹھ ہزار ایک سو ننانوے افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہو گئی ہے جبکہ اطلاعات کے مطابق بارہ ہزار سات سو بائیس افراد لاپتہ ہیں پولیس نے اعلان کیا ہے کہ اطوار کی دوپہے تک صرف میاغی پریفیکچر میں چار ہزار آٹھ سو بیاسی افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے گیارہ مارچ کے زلزلے میں بہت سے ساحلی علاقے تباہ ہو گئے تھے پولیس کو موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق اس پریفیکچر میں تین ہزار چار سو پینتیس افراد لاپتہ ہیں تاہم مقامی بلدیہ کے مطابق لاپتہ ہونے والے افراد کی تعداد اس سے زیادہ ہے اشی نوماکی شہر کے اندر معاصلاتی نظام درہم برہم ہونے کی وجہ سے تباہی کی درست سطح کا اندازہ نہیں ہو سکا باور کیا جاتا ہے کہ لاپتہ ہونے والے افراد کی کل تعداد تقریباً دس ہزار ہو سکتی ہے منامی سانڑکو قصبے کے آٹھ ہزار افراد جو کل آبادی کے تقریباً نصف کے برابر ہیں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے اونہ گاوہ قصبے میں پانچ ہزار افراد لاپتہ ہیں ایواتے پریفیکچر میں دو ہزار پانچ سو تراسی افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ چار ہزار آٹھ سو چہہتر افراد لاپتہ ہیں اسی طرح فکوشیما میں چھ سو ستر افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ چار ہزار پانچ سو تین افراد لاپتہ ہیں متاثرہ فکوشیما نمبر ایک جوہری بجلی گھر چلانے والی ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے کہا ہے کہ ریاکٹر نمبر تین کے کنڈینر ویسل کے دباؤں میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا ہے اس لئے ریاکٹر سے گیس خارج نہیں کی جائے گی اسے قبل اس ریاکٹر کے درجہ حرارت میں اضافے کے باعث گیسوں کے اخراج پر غور کیا جا رہا تھا کمپنی نے اتوار کے روز دوپہر کے بعد ایک نیوز کانفرنس میں بتایا ہے کہ ریاکٹر سے گیسیں فوری خارج کرنے کی ضرورت نہیں ہے کمپنی نے کہا ہے کہ دباؤں میں تبدیلی کا بغور جائزہ لیا جائے گا ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے ریاکٹر سے گیسیں خارج کرنے کا مجھوہ بنایا تھا کیونکہ ریاکٹر کا درجہ حرارت کم کرنے کی کوششوں کے باوجود کنٹینر ویسل میں دباؤں میں اضافہ ہو گیا تھا کینٹینر ویسل کو محفوظ رکھنے کے لیے دباؤں میں کمی ضروری ہے حادثے کی صورت میں یہ ویسل تاب کا نواد کے اخراج کو رکھتا ہے جابان کی سیلف ڈیفنس فورسز ایس ڈی ایف نے زلزلے سے متاثرہ فوکوشیما نمبر ایک جہوری بجلی گھر کے ریاکٹر نمبر چار میں استعمال شدہ اندھن کو زخیرہ کرنے والے ہوس کو تھنڈا کرنے کے لیے اتوار کی پانی چھڑکنے کی کاروائی مکمل کر لی ہے یہ کاروائی صبح اور دوپہر کو دو حصوں میں کی گئی کاروائی کا دوسرا دورانیاں رات آٹھ بجے کا قریب ختم ہوا وزارت دفاع کے مطابق کاروائی میں ایک سو ٹان سے زیادہ پانی چھڑکا گیا جس کا بیشتر حصہ ریاکٹر کی امارت کے اندر پہنچا گیارہ مارچ کو آنے والے زلزلے کے بعد یہ پہلی بار ہے کہ ریاکٹر نمبر چار کے اوپر پانی کا چھڑکاؤ کیا گیا ہے وزارت دفاع کے مطابق ایس ڈی ایف کے ارکان نے ریاکٹر کی متاثرہ امارت کی چھت اور دیواروں کے اندر موجود سراخوں میں سے پانی کا چھڑکاؤ کیا زلزلے کے بعد سے ریاکٹر نمبر تین اور چار میں استعمال شدہ جوہری ایندن کو زخیرہ کرنے کے ہوس کو تھنڈا کرنے کا نظام ناکارا ہو گیا ہے جس کے باعث تابکاری شواؤں کے اخراج کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے اس سے قبل آگ بجانے کے عملے نے تیرہ گھنٹے سے زائر وقت تک ریاکٹر نمبر تین پر پانی کا چھڑکاؤ کیا تھا زلزلے کی وجہ سے سب سے زیادہ نقصان اسی ریاکٹر کو پہنچا ہے یہ خبریں این ایچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان کی اردو سروس سے شارٹ ویوز کے انچاس میٹر بینڈ میں چھ ہزار دو سو کلو ہرٹس پر اور بعد ازا شمالی پاکستان اور افغانستان میں میڈیم ویوز نو سو کلو ہرٹس پر نشر کی جا رہی ہیں سانہے سے متاثرہ فوکشیما نمبر ایک جوہری بیجلی گھر چلانے والی کمپنی نے کہا ہے کہ ریاکٹر نمبر پانچ کو بحفاظت بند کر دیا گیا ہے گیارہ مارچ کے زلزلے اور سنامی میں ریاکٹر کے ہنگامی ڈیزل جنریٹر کو نقصان پہنچنے کے بعد اس کے تھنڈا کرنے کے نظام نے کام کرنا بند کر دیا تھا ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی کے مطابق ریاکٹر میں تھنڈے پانی کا درجہ حرارت دوپہر دو بچ کر تیس منٹ پر ایک سو ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے گر گیا کمپنی کے مطابق نزدیکی ریاکٹر نمبر چھے کے جنریٹر کے ذریعے مذکورہ ریاکٹر کو تھنڈا کرنے کا نظام دوبارہ چلانے کے باعث درجہ حرارت میں کمی آئی ریاکٹر نمبر چھے کے جنریٹر کو زلزلے یا سنامی سے بہت کم نقصان پہنچا تھا زلزلے کے وقت معمول کے معاینے کے باعث ریاکٹر نمبر پانچ سے بجلی پیدا نہیں کی جا رہی تھی تاہم وہ پیداوار شروع کرنے کی تیاری کے مرحلے میں تھا تاہم شام دو بجے تک کم ہو کر پینتیس آشاریا دو ڈگری سنٹی گریر تک پہنچ گیا جو معمول کی سطح کے قریب ہے ٹوکیو الیکٹر پاور کمپنی فکوشیما نمبر ایک جوہری بجلی گھر کے دو متاثرہ ریاکٹرز کو باہر سے بجلی کی فراہمی آن کرنے سے پہلے اتوار کے روز آلات کا معاینہ کر رہی ہے کمپنی نے کہا ہے کہ تنصیب کے مختلف آلات کی جانچ پرتال کے بعد اگر انہیں درست حالت میں پایا گیا تو ریاکٹرز نمبر ایک اور نمبر دو کو تھنڈا کرنے والے آلات کی بجلی آن کر دی جائے گی انجینئرز نے ریاکٹرز کو بیرونی بجلی کی لائن سے ہفتی کے روز جوڑ دیا کمپنی اتوار کے شام تک اس پلانٹ کے قلیدی حصے مرکزی کنٹرول روم کی بجلی بحال کرنا چاہتی ہے اگر تھنڈا کے نظام کو بحال کرنے کے لیے اقتامات نہ اٹھائے گئے تو بڑی مقدار میں تابکاری خارج ہو سکتی ہے بنلقوامی جوہری توانائی ایجنسی آئی اے ای اے کے ماہرین کی ایک ٹیم نے جاپان میں تابکاری سطح کی پیمائش شروع کر دی ہے ایجنسی نے حکومت جاپان کی درخواست پر یہ ٹیم بھیجی ہے یہ ماہرین آفت زدہ فکوشیما جوہری بجلی گھر نمبر ایک سے خارج ہونے والی تابکاری کے اثرات کا جائزہ لیں گے ٹیم نے اتوار کی دوپہر ٹوکیو میں شاہی محل کے اردگرد تابکاری کی سطح کی پیمائش سے اپنے کام کا آغاز کیا انہوں نے ہوا یا مٹی میں تابکاری کی خفیف سے مقدار بھی جانچ سکنے والے خصوصی آلات استعمال کیے ماہرین نے بعد ازاں فکوشیما جاتے ہوئے راستے میں سائیتامہ اور توچیگی پریفیکٹروں میں تابکاری کی پیمائش کی فکوشیما پہنچ کر وہ الیکٹرک کمپنی اور حکومت کے ساتھ مربوط طور پر جوہری پلانٹ کے اردگرد تابکاری کی سطح کی پیمائش کریں گے ان پیمائشوں سے حاصل ہونے والے آداد و شمار کا تجزیہ آئیے ایئے کے صدر دفاتر میں کیا جائے گا اور نتائج سے فوری طور پر رکن ممالک کو آگاہ کیا جائے گا گزشتہ ہفتے کے زلدلے اور تنامی سے تباہ ہونے والے جوہری بجلی گھر میں انگامی حالات پیدا ہونے کے باعث بین القوامی جوہری طوانائی ایجنسی جاپان کی مزید مدد کے لیے ان نتائج کو استعمال کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے جاپان کے چیف کابینہ سیکریٹری یوکیو ایدانو نے اندیا دیا ہے کہ فکوشیما جوہری بیلی گھر نمبر ایک کو منحدم کر دیا جائے گا انہوں نے اتوار کے روز ایک نیوز کانفرنس میں کہا کہ حکومت ضروری اقدامات کے بغیر کسی فیصلے کا اعلان نہیں کر سکتی تاہم انہوں نے کہا کہ جوہری پلانٹ کی حالت سے یہ واضح ہے کہ وہ قابل استعمال ہے یا نہیں یہ خبریں انہیچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان کی اردو سرویس سے نشر کی جا رہی ہیں جاپان کے وزیر خارجہ تاکیہ کی ماتصومتوں نے جنوبی کوریا اور چین کے وزرائے خارجہ کو آگاہ کیا ہے کہ انہیں فکشمہ نمبر ایک جوہری پلانٹ کی تازہ ترین صورتحال سے مسلسل باخبر رکھا جائے گا جراب معصومتوں نے اس سانحے کے متاثرین کی حمایت کرنے پر جنوبی کوریا کے وزیر خارجہ کیم سونگ ہوان سے کیوتوں میں ہفتے کے روز ملاقات میں ان کا شکریہ ادا کیا انہوں نے ان تمام اقدامات کی تفصیلی وضاحت کی جو جاپان بجلی گھر میں حادثے سے نمٹنے کے لیے کر رہا ہے انہوں نے عظم ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جاپان بین الاقوامی برادری کے رکن کی حیثیت سے اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا رہے گا جراب کیم نے معلومات کی بروقت فراہمی پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ جنوبی کوریا کی حکومت اپنے شہریوں کو جو معلومات مہیا کر رہی ہیں وہ جاپان کے سرکاری اعلانات سے اخذ کی جاتی ہیں جناب بات سموتو نے چین کے وزیر خارجہ یانگ جیے چی سے بھی ملاقات کی جناب یانگ نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ جاپان کی عوام مشکلات پر قابو پاتے ہوئے متاثرہ علاقے اثر نو تعمیر کرے گی جناب بات سموتو نے جناب یانگ کو بتایا کہ جاپان جوہری پلانٹ کے بارے میں چین کو ضروری معلومات مہیا کرے گا روس نے کہا ہے کہ وہ آئندہ تین ماہ کے دوران جاپان کو چالیس لاکھ ٹن مایا قدرتی گیس فراہم کر سکتا ہے جاپان کو تباکن زلزلے اور سنامی کے بعد توانائی کی کمی کا سامنا ہے روس کے وزیراعظم ولادی میر پیوتن نے ہفتے کے روز حکومت اور توانائی کمپنیوں کے اہدداروں کے اجلاس میں یہ بات کہی جناب پیوتن کا کہنا تھا کہ روس یورپ دیجے جانے والے گیس ٹینکروں کا رخ جاپان کی طرف مور دے گا انہوں نے مزید کہا کہ روس جاپان سے درامت کی جانے والی مسنوات میں تابکار اناثر کی سطح کا معاینہ کرتا رہے گا اور زلزلے سے متاثرہ فوکوشیما نمبر ایک جوہری بجلی گھر پر جاری کام پر بھی قریبی نظر رکھے گا مغربی تحادی منکوں کی افواج لیبیا کے لیڈر مومر کذافی کی وفادار فوج پر حملے جاری رکھنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہیں مغربی افواج نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کانسل کی گزشتہ ہفتے کی قرارداد کے مطابق کذافی کی جانب سے عام شہریوں پر حملے بند کی جانے تک فوجی حملے جاری رہیں گے فرانس کے جنگ جو تیاروں نے شمال مشرق میں حکومت مخالف افواج کے گھر بن غازی کے جانب سفر کرنے والی لیبیا کی کئی فوجی گاڑیوں کو ہفتے کی روز نشانہ بنایا امریکہ اور برطانیہ کے افواج نے بحیرہ روم سے لیبیا کے بیس سے زائد اہداف کو ایک سو بارہ کروز میزائلوں سے نشانہ بنایا جن میں دارالحکومت ترابلس کے نزدیک پا کے فضائی تنصیبات بھی شامل ہیں لیبیا کے سرکاری ٹیلیویجن نے ہسپتال میں لوگوں کو تیب بھی امداد دیتے ہوئے دکھایا ٹیلیویجن کی ریپورٹ کے مطابق فضائی حملوں میں اٹھالیس افراد حلاق اور ایک سو پچاس زخمی ہوئے ہیں امریکی بحریہ کے ایک سینئر اہددار نے زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہفتے کے روز کیے گئے حملے صرف پہلا مرحلہ ہے ادھر فرانس میں جہوری طاقت سے چلنے والے تیارہ بردار بحری جہاز چارلز ٹیگال کو اتوار کے روز لیبیا کے جانب روانہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے امکرانہ کے مغربی افراج لیبیا پر نو فلائی زون کی پربندی پر عمل درامت جاری رکھیں گی جبکہ لیبیا کی فضائی اور دفاعی قوت کو محدود کرنے کے لیے حملے کیا جائیں گے کذاہی پہلے کھیتر اپنے موقع پر ڈٹے ہوئے ہیں انہوں نے اتوار کے روز ٹی وی پر نشر کردہ انٹرویو میں کہا کہ وہ طویل جنگ کے لیے تیار ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے عوام ملک کی حفاظت کے لیے ہتھیار لیے نکلائیں گے اور وہ فاتح ہوں گے اور آخر میں آج کی اہم خبروں کے سرخیاں ایک بار پھر جاپان میں گیارہ مارچ کے زلزلے کے نو دن بعد ملبی میں فسی ہوئی ایک بوڑی خاتون اور اس کے پوتے کی جان بچائی گئی ہے ٹوکیو الیکٹرک پاور کمپنی نے کہا کہ ریاکٹر نوبر تین کے کنٹینر ویسل کے دباؤں میں ٹھہراؤ آنا شروع ہو گیا ہے جس کے باعث گیسیں خارج نہیں کی جائیں گی اور مغربی تحادی ملکوں کی افواج لیبیا کے لیڈر مومر کذافے کی وفادار فوج پر حملے جاری رکھنے کے لیے تیار نظر آ رہی ہیں اس کے ساتھ ہی این اچ کے ورلڈ ریڈیو جاپان کی اردو سرویس سے خبریں ختم ہوئیں موسیقی